السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر نائن سیون فور پہلے حدیث سلیجئے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے فوراں درود پڑھئے پڑھئے میرے ساتھ اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اپنے دسترپن لیٹتے تو اپنا ہاتھ اپنے رخصار کے نیچے رکھتے پھر یہ دعا پڑھتے اللہم بسمی کا اموت و احیاء ترجمہ اے اللہ آپ کا نام لے کر مرتا ہوں یعنی سوتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں یعنی جاگتا ہوں اور جب بیدار ہوتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے الحمد للہ اللہ احیانا بعدما اماتنا وَإِلَيْهِمْ نُشُور تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جتنے ہمیں مار کر زندگی بخشی اور ہم کو انہی کی طرف قبروں سے اٹھ کر جانا ہے یہ حدیث بخاری شریف میں ہے کس کے لئے جب بھی رات کو لیٹو سو تو یہ دعا پڑھتے سو بچوں کو بچے لیٹے تو بچوں کو بھی دعا پڑھا دو بچوں کو پڑھا دو روزانہ اگر یہ روزانہ رات کو سونا ہے صبح جاگنا ہے ما شاء اللہ تو روزانہ اگر یہ پابندی ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہو جائے گا اور وہ جملے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہیں وہ ہماری زبان سے نکل جائیں گے اللہ تعالیٰ کو کتنے خوشی ہوگی کہ دیری نبی کے سنت پر کتنا عمل کرتے ہیں اس کے لئے یہ خود احتمام کریں اس کا اور اپنے بچوں کو یہ ٹیپ پر ایک بات یاد رکھنا ہمارے سبق جو ہے معلومات بڑھانے کے لئے نہیں ہیں کہ معلومات بڑھ جائیں ہماری نہیں ہمارے سبق جو ہے عمل میں لانے کے لئے ہیں کہ روزانہ ہمارے زندگی میں معمل میں لانے ہیں اس لئے میں پڑھوا لیتا ہوں اس لئے سو توقع اپنے بچوں کو بھی پڑھوا دیجئے خود بھی پڑھ لیجئے بیوی جو ہے شہر کو یاد دلا دے شہر جو ہے بیوی کو یاد دلا دے ایک دسوں کو یاد دلا ہو بچوں کو یاد دلا ہو بچہ جب صبح اٹھے فورا نہیں دعا پڑھوا تو اس کا عدد پڑھ جائی گی اس کی اللہ تعالیٰ سنت اوپر چلنے کیا ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ایک نصیت کرتا ہوں کہ کبھی بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ کوئی جملہ ایسا نہ کوئی جس سے کسی انسان کا دل دکھے ایک نصیت سن لیجئے کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جیسا سمندر میں پچھر بھیٹنا مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پچھر کتنی گہرائی میں گیا ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ تکلیف پہنچائی فورا معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اب میرے ساتھ ایک مرتبہ درشری پڑھ لیجئے اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد عدد خلقک ورضا نفسک وزنة عرشک ومداد کلماتک اللہ تعالیٰ ان سبقوں کو قبول فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین